ایک طریقے سے پہنچے ہیں یوگی آدیتنات کی جیت کے بعد ہر طرف سے لوگ اب گورک پیٹھ میں آ رہے ہیں اور جس طرح سے ابھی دو پار سے جشن ایک طریقے سکاہ مندر میں چل رہا تھا وہ اب اور اوفان پہ آنے والا کیونکہ جتنے بھی ویڈھائے کبھی جیتے ہیں ویجی پی کے وہ اب پیٹھائیں گے ان کے سمرتک پیٹھائیں گے کیونکہ پیٹھ کا آصرواد لیے بینا ان کی جو جیت ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو آج یہ دیر راہ تک لوگوں کے آنے کا پیٹھ میں آصرواد لینے کا اور جسٹر کا جو سلسلہ ہے وہ آئیو کسی طرح سے جاری رہے گا اگر ڈیپک نو ویدان سبا سیٹی بی جی پی جیتی ہے تو مجھے لگتا ہے شاید اپنے آپ میں ریکارڈ ہوگا گورک پر میں بی جی پی کبھی کلین سویپ نہیں کر پائی تھی بے کل سترہ کے چناؤں میں جب پورے دیس میں اور اتر پردیس میں موڈی کی لانتے ہیں اس سمیں بھی ایک سیٹ جو چلو پار کی سیٹ تھے وہ بی ایس پی جیتی ہے بی نیسے کا تیواری وہاں سے جیتے تھے مانا جاتا تھا کہ وہ سیٹ جو ہے ہرس کا تیواری اور ان کے پریوار کے لیے پوری طرح سے ریجرب ہے لیکن اس بار کی چناؤں نے امیتھاک بھی توڑ دیا ایک بار پھر سے اس سیٹ سے راجشت پارٹی بی جی پی جو پرچاسی تھے وہ جیتے ہیں اور نو کی نو سیٹیں پہلی بار گورک پر میں بی جی پی جیتی ہے اتحاس میں آج پہلی بار گورک پر کے نو سیٹیں درج ہوئی ہیں بی جی پی کے نام سے اور اسے گورک پر نے کشی نگر کی سات سیٹوں کی بات کرے دیوریہ کی سات سیٹوں کی بات کرے مہاراج گنج کے ہم پانس سیٹوں کی بات کرے پہلے آپ کو روک رہے ہیں دیپرک فیلالی تصویریں دیکھیں پوشکر سنگ دامی حالانکہ اپنا چناؤ ہار گئے لیکن بی جے پی کی کارکرتاؤں کے ساتھ پدارکاریوں کے ساتھ کیلاش ویجیورگی بھی شاید تصویروں میں دیکھ رہے ہیں پہلا جوشی ہیں وہ اپنے ان تمام نیتاؤں کے ساتھ مکم منتری پوشکر سنگ دامی کا مو میٹھا کر آتے ہوئے حالانکہ دکھیں شاید ضرور ہوں گے یہ ایک بڑی ویڈمبنا والی ستی کا ہی جا سکتی ہے شما کی اپنی سیٹھارنے کا دکھ زیادہ ہوگا یا پارٹی کو جتانے کی خوشی بلکل دکھ تو ظاہر طور پر ہوگا ہی وہ ٹیز کئی نہ کئی مند میں ضرور ہوگی لیکن ایک پارٹی یہی کئی نہ کئی بی جی پی کا ایک زندہ ہوتا ہے اور بی جی پی اکمت نکھائی پڑتی ہے کہ پارٹی کے کارکرتہ کے طور پر ہر ایک نمائندہ چاہے وہ اس کا کوئی عوضہ تو نہ ہو وہ اپنے آپ کو کارکرتہ کے طور پر دیکھتا ہے اور شاید یہی تصویر جو ہے اس بات کو تذکر کرتے ہیں اور یہ دیکھئے جشن کس طرح سے بن رہا ہے بی جی پی کس طرح سے بی جی پر بنا رہی ہے یہ آپ تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں لگا تار الگ الگ جگہوں سے یہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور بگوار رنگ جو ہے ہر طرف دکھائی پڑ رہا ہے کئی آتش بازی ہو رہی ہے رنگوں کی بوچار ہو رہی ہے پھولوں کی برسات ہو رہی ہے تو ہر طرف یہی نظارہ اور یہ نظارہ اپنے آپ میں بہت خوبصور اطول اتحاس درج کرتا ہوا یہ دیکھئے موکہ منتری پوشکر سنگھامی ایک دوسرے کو گلال لگا کر پہلا جوشی دھامی کو گلال لگا رہے ہیں تلک کر رہے ہیں ان کا دوسری طرف ہے کلاش وجورگی ہم اس شاہ کی خریبی مانے جاتے ہیں راستے مہا سچی ہوئے ہیں انہی تصویروں میں مہدن گوشک دکھ رہے ہیں جوشی کی ان کی پد ان کے پاس ہے بڑی ذمہ داری ان کے پاس ہے اور یہ تصویریں جشت کی ایک بڑا مقام اترکھن بی جے پی کے لئے استحاس سے ہے آشما کیونکہ اب تک وہاں پر لگا تار ہر چماؤں میں ستہ بدل جائے کرتی تھی باہمت کے آنکڑی کو لے کر بھی کئی بار نتیجوں میں دیکھا گیا تاکہ کسی دل کے ساریہ باقی ننگلیوں کے سارے مہا ستار بنانے کی کوششیں لگاتار ہوئے ہیں لیکن بی جے پی کو دو ہی بار ایک بار ستار ہوتے ہیں اور بی پش کی تمام وہ مدے تمام وہ جملے جس پریورتن کی بات کرتے تھے وہ دھراشائی ہوتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں لیکن ساتھی میں پہلے بھی یہ بات کرنا چاہ رہی تھے اور ذکر کرنا چاہ رہی تھے کہ رکشمتی راجنہ سنگھ نے پشکر سنگھ دھامی کو فلاور نئی فائر ہے یہ یہاں پر کہا تھا لیکن جیت یہاں پر ہے اور جیت کی خوشی ہونا بھی لازمی ہے لیکن اب اس کو کس طرح سے دیکھا جائے آیش بلکل دیکھیں بکی منتری دھامی کے لیے لگاتار کئی نتاؤں نے پرچار بھی کیا اور بی جے پی کے کچھ ہی وقت میں کرس کانفرنس بھی ہونے والی ہے اوٹھاکن بی جے پی کی مجھے دیکھنا ہے دھامی کیا کہتے دیکھیں یہ اب مکمانتری خوشکر سنگھ دھامی بڑی ویڈمنا والی ستی ہے اپنی سی بچا نہیں پائے لیکن بی جے پی کو جیت کے پار بہومت کے کافی پار لیتے گئے ہیں اور اس میں یقین پردانمتری موڈی کا ایک بڑا چہرہ جو ہے وہ اس کا اثر بھی دیکھا جائے گا آشیما بلکل اور آپ سے کچھ ہی دیر میں اوٹھاکن بی جے پی کی یہ پریس کانفرنس کیا کچھ خوشکر سنگھ دھامی کہتے ہیں آخر کہاں تھوڑی چوک رہ گئی کہ اس طرح سے جیت جو ہے یہاں پر انہوں نے ان کی پارٹی نے حاصل کی ہے لیکن وہ اپنی سیٹ کو یہاں پر نہیں بچا پائے تو کہیں نہ کہیں وہ نراشہ ضرور یہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے یہ کہہ رہا گلت نہیں ہوگا بلکل اور دیکھیں ساتھ میں موجود ہیں کہلاش حجیورگی کچھ ہی وقت پہلے ہم سے مخاطب تھے اور انٹریو میں کئی سارے سوالوں کا بڑی بیباکی سے کہلاش حجیورگی نے جواب دیا مدھر پردیش کے اندور سے رابطہ ہے ان کا اندور کے میر اور سانسد سے لے کے کئی اور دن کے پاس رہے ہیں فیلال سنگٹھن کا ذمہ سمال رہے ہیں پرہلا جو شکرباری اتراکھن کے یہ سوال تھا کہ آخر پشکر سندھامی کی اس سیٹ پر اتنا کڑا مقابلہ دکھ رہا ہے کہلاش حجیورگی اس سے کس طرح سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہی گم سکھولے گی ان سے امیدیں ہیں حالانکہ وہ امیدیں جو تھے امیدوں تک ہی سیمیت رہ گئی نتیجوں میں ریفلکٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے وہاں پر کیا کچھ کہہ رہے وہ سن باتے ہیں